آپ دو اصولی باتیں یاد رکھیں دو اصولی باتیں آپ یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اس روح زمین پر اول تاخر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو وہ انبیاء و رسول کی جماعت ہے اگر اس کائنات کے اندر کوئی حاجت روا یا مشکل کشا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو وہ انبیاء و رسول ہو سکتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بھی مشکل کشا نہیں بنایا انہیں بھی حاجت روا نہیں بنایا دوسری بات یہ تو پہلی بات تھی دوسری بات یہ کہ جس کے اوپر مشکل آ جائے جو خود پریشانیوں سے دوچار ہوا ہو وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے وہ مسئیبتوں کو دور نہیں کر سکتا ہے جو خود پریشانی کے اندر مبتلا ہو جو خود پریشانی کے حالت میں اپنی زندگی گزارہ ہو وہ مشکل کشا ہوئی نہیں سکتا ہے یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں آپ پورے کی پورے قرآن مجید بسم اللہ کی باعثیں لے کر کے والناس کی سین تک پڑ جائیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء و رسول کا ذکر فرمایا ہے تمام انبیاء و رسول کے حالتوں کے اندر خاص طور سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمام انبیاء و رسول کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار تھے کسی بھی نبی و رسول کا نام بلا وجہ میں نہیں آیا ہے جتنے بھی انبیاء و رسول ہیں سب کی پریشانیوں کا ذکر ہے اور اس پریشانیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مقدس ہستیوں کے اوپر جب کبھی بھی پریشانی آئی جب کبھی بھی مصیبت ہی آئی تو انہوں نے صرف یہی کہا یا اللہ المدد انہوں نے صرف یہی کہا اے ہمارے رب ہماری مصیبتوں کو دور کر دے